بٹا صاحب نوشکار بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی بٹا صاحب دیش بکت بیکتی ہے جب پلواماں پہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا شہید تری موت ہے ترہے وطن کی زندگی ترہے لہو سے جاگ اٹھی اس چمن کی زندگی اور بالا کوٹ میں جا کر کے پانچ سو اتنک وادیوں کو ٹھوک کے جوان آئے تھے کیا دیا چالی جوانوں نے شہادتوں کے بعد پلواماں میں کیا دیا تین سو ستر دارہ ختم کر دی آج 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 اتنک وادیوں نے نقس رائٹوں نے چیلنج کیا ہے بائیس کے اوپر جوانوں کو شہید کر کے اُس جیلنج کا بدلہ لیا جائے گا میں گرنٹی سے کہتا ہوں میں سرکار میں نہیں ہوں میں پاٹی میں نہیں ہوں پر اتنک واد کی لڑائی کو جانتا ہوں کہ اس کا انجام داستن کے اندر اندر میرا انوال ہے پینتی سال کی آتنک واد کی لڑائی کا داستن کے اندر اندر ان کی لاچے بچیوں کی کتے کی طرح اور پھر دیکھیں گے ان کے سامنے ان کے لیے کون کون آتا ہے بحث اس میں بحث کس بات کی کیا میں بھائی نے کسی کو کچھ کہا کیا کسی کے اوپر گھنڈے لفظوں کا استعمال کیا شہادتوں کی بات کی ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا کتے کی بہت مارے جائیں گے جس طریقے سے پنوامہ میں کیا تھا تو سنو بھرے امی شاہ کی بات جاؤ امی شاہ وہ جودہ ہے وہ جودہ امی شاہ جس نے تین سو ستردارہ ختم کر دی وہ جودہ ہے امی شاہ جس نے آتنک وادیوں کے کشمیر کے اندر جانے چبا دیئے وہ جودہ ہے امی شاہ جس نے پاکستان تسر کامتا ہے اور آج جو امی شاہ نے کہا ہے دا سن کے بعد اسی چینل پہ جب ایت پہ ہم ملیں گے اور بتائیں گے کس طریقے سے ان آتنک وادیوں کا صفائیہ ہوا ہے میرا کوئی صفر نہیں کسی سے آتنک واد آپ کو میں دیکھئے آپ آپ مارتیے نہیں ہیں اور جو بٹا صاحب نے بولا تھا صحیح بولا تھا یہ نقسلی کتے کی موت مارے جائیں گے ابھی دیکھ لینا یہ مارے جائیں گے گھسیٹ گھسیٹ کے مارے جائیں گے یہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارے جائیں گے بٹا صاحب نے بلکل میرے دل کی بات بولی ہے یہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارے جائیں گے دیکھ لینا انہوں نے بہت ان کی گھنڈا کر دی ہوگا وہاں پہ آپ نے کیا کہا یہ بھارتی ناغرک ہے آج ان کو پوچھئے دوستو آج ان کو پوچھئے ان کو چن چن کے ماریں گے جو بھارت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جو بھارت ماتا کی پیٹ پہ چھوڑا کھوٹے ہیں آپ نے کہا بھارتی ناغرک ہے یہ وہ پاکستان کے بطنک وادیوں تھے بٹا صاحب آپ بتائیے ہمیں بٹا صاحب بتائیے بہت ہوگی آئیتا یہ لوگ کشمیر میں بٹا صاحب ہرے تیس سو ستن نگانے کے بعد جو چاپ ایکشن کیا تھا ہرے ان ہر ایک ہر ایک ہر ایک آدنگوادی کو پکر کے تھوک تھوک کے مارا تھا ایسے تھوک تھوک کے ماریں گے سمجھے تھوک تھوک کے ماریں گے اور ان کے سمرت کو کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا آج جب ہمارے بائیس جوانوں کی شہید ہونے کی پچاس گھنٹے بعد بھی ان کے موں سے اوپ تک نہیں نکلی ان کے موں سے اوپ تک نہیں نکلی یہ گددار سارے یہ سارے گددار بے شرم بائیس جوانوں کے شہید شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے آپ تک افسوس تک جاہی نہیں ارے نہیں ہو بھارتی ہے تم لوگ راشتر ویروڈی راشتر ویروڈی سارے سارے کے سارے کیا پھارتی ہیں تو جوانوں کیوں پر گھولی چلانے پہتے ہیں اربن نقسلی انٹلیکشن جھولا گینگ جوانوں کو ارے یہ بیدیش سے پیسہ لیتے ہیں یہ بیدیش سے پیسہ لیتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو بیٹا ساتھ ان کو اجار 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 ڈالر کی فیروشیٹ ملتی ہے اور یہ سارے میر جعفر نمبر ون میر جعفر جیچن دیش دروہی اب مجھے تو بہت خوشی ہے میں اتنا کہوں گا ہمارے ساتھ آگئی ارے آؤ سنو میری بات ارے سنو میری بات ارے سنو میری بات بیٹا جی بولیے ان کو ایکسپوز کر دیجے ان کو اور جب ہمارے نوجوان جوان جب برفوں میں شہید ہو رہے تھے سمادھی لے رہے تھے ایک موت سے لڑ رہا تھا کیا تھا جینو میں گھر کا رفضل پیرا کریں گے بھارت ماں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے ان کی آسی کی تاسی ٹکڑے کریں گے ان کی آسی کی تاسی یہ ہی جندہ دفنائیں گے کہاں پہتے ہیں جوپلا جی یاد رکھئے جوانوں کو شہید کرنے والا کبھی ہندو سانی نہیں ہو سکتا اگر آپ ان کو مدد کرتے ہیں تو آپ ملک کے قرار ہیں آپ نے ملک کے ساتھ دوکھا کرتے ہیں یاد رکھئے گا جوانوں کی شہادت کے اوپر بولیے جوانوں کی ان خون کے اوپر بولیے ہمیشہ آتنک وادیوں کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں آفزل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کساب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تین سو ستتر دارہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سردیکل اپریشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آج جوانوں کی شہادت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہمارے جوانوں کو شہید کرنے والوں کا آپ نے دیکھا لے رکھا ہے کیا کیا چائنہ آپ کو مدد کرتا ہے کیا یہ دو ہزار اکیس کا بھارت ہے یاد رکھ لینا چوپڑا جی آپ کی ہم عزت کرتے ہیں عمر میں بڑے ہیں پر جو ہمارے جوانوں کو شہید کرے گا نا اگر ہمیں بھی ٹھوکنا پڑے گا نا ٹھوکیں گے اور گو سوامی صاحب آج آپ کو کہہ دوں ایسے لوگوں کو اگر بلانا ہے نا تو چینل پہ بلائیے اور ہمیں بھی بلائیے چینل پہ اوپر ہمیں بھی بلائیے لائیو دیکھیں لوگ پور مت رکھئے ہم بہت ہوگیا سوری چوپڑا جی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور مول مددہ یہ بھی ہے دنیا تماشا دیکھیں سوری چوپڑا جی دو منٹ چپو جائیے